بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درد و سلام نبی دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا ناظرین اکرام آج نور ایمان پروگرام کے اندر ہماری خوش قسمتی آج ایسے نوجوان ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا خاندان تو قادیانی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے ملہ مال فرمایا اور جب سے آپ نے اسلام قبول کیا آپ نے شب و روز ختم نبوت کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے آج نور ایمان پروگرام کے اندر خصوصی طور پر آپ تشریف لائے آج آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے اسلام قبول کیا اور بالخصوص جو آج کل فتنہ قادیانیت ہے اس کے مطلق ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے ایک مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں اور مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جائے تو ناظرین اکرام ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب السلام بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کو نور ایمان کا سٹوڈیا میں خوش آمدید پروفیسر صاحب پہلے نمبر پر یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے کیسے اسلام قبول کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے بے شکر اللہ جس کو یہ عطا کر دے ہدایت کا نور و ہدایت کے موتی اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں خشق قسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے بے شکر تو ہمارے چونکہ خاندان میں یہ سنسلہ چلا دادا نے اپنے بچپن میں جہارت کی بنیاد پہ مرزا کا دیانی کو لگا نبی اور رسول مانا اس کے بعد پوری نسل ایک بیڑ چال چلی وہ اسی کوئے میں گرے ہماری تیسری نسل آگئی تو میں نے بھی جب آنگ کھولی گردنوا یہی محول پایا میرا باپ میرے والدہ محترمہ میرے گھر والے میرے بھائی میری بہنیں بری ساری کی ساری برادری غرص کے حد نگاہ تک میں نے ظلمت ہی ظلمت کو پایا کفر ہی کفر کو پایا ظلالت تاریکیاں ارتدات زندیقیت اس کو پایا تو یہ پروردگار نے میرے بچپن میں یہ دل میں ڈالا کہ مجھے اس پر ریسرٹس کرنی ہے میں اس لیے کہتا ہوں خود کو قادیانی کہ میرے بڑے ہیں میرے دادا جس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا اس دور میں مرزا قادیانی کوئی نبی مانا آگے پوری نسل جو ہے وہ بیڑ چال چلی تو مجھے اس پر ریسرٹس کرنی ہے مجھے اس پر پڑھنا ہے تو الحمدللہ میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صیرت کو پڑھا دوسری طرح جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی اس کا ناپاک کردار پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں تو انتہا کی کنٹرادکشن اللہ رسول کی شان میں گستا کیا اہلِ بیتِ اطہار کو گالیاں اصحابِ رسول کی شان میں گستا کیا قرآن پاک کے خلاف انتہا کی بکواسات تو یہ پروردگار کا پھر مجھ پہ کرم ہوا میں نے جب اس سارے حقائق سے میری نظروں کے سامنے جب پڑھدہ اٹھا تو میں نے الحمدللہ جی پھر اس کو چھوڑ کے قادیانیت کو سچے دینِ اسلام سبحان اللہ یعنی کہ آپ نے تحقیق کی جستجو کی مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت اور شان عطا فرم بھی تو پروفیسر صاحب آپ نے چند سال وہ بھی گزارے تو مسلمان ہونے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں جب میں نے اسلام قبول کر کیا نظروں نے صاحب تو میرے بڑے بھائیوں ان کا نام ہے اجاز احمد وہ بڑے ہی موس ریجٹ قسم کے قادیانی تھے بڑے ان کے پروگراموں میں جانا یہ قادیانی کی نا سائیکی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے انٹی کام کرے گا ہمارے مرزا قادیانی کے خلاف کوئی کبات کرے گا کوئی کام کرے گا تو وہ نعوذ باللہ عبرت کا نشان منا دیا جائے گا یہ قادیانیوں کا انہوں نے بچپن کے زمانے میں ان کے دماغوں میں ہم بھی کسی دور میں سوچتے تھے کہ جو کوئی بھی ہماری مردگیہ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا یہ خدا کی جماعت ہے یہ خدا کا راستہ ہے نعوذ باللہ ہم یہ سوچتے تھے تو میرے بڑے بھائی نے اجاز احمد نے ہماری پوری برادری کے سامنے فیملی کے سامنے میرے بارے میں یہ جملے کہے اس نے کہا کہ یہ ان قریب کتے سے بری زندگی گزار کر کتے سے بتر موت مزدے گا یہ میرے بارے میں اس نے یہ کمنٹس دیئے آپ یقین جانے جی اللہ کا ایسا کرم ہوا ایسا فضل ہوا جس دن سے اسلام قبول کیا الحمدللہ ہر دن بلکہ ہر گھنٹے سے شروع کر لیں ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر دن ہر ہفتہ ہر مہینہ ہر سال اللہ نے فتوحات کے گیٹ کھول دی اللہ نے ہر جگہ عزت تھا مٹی کو آل لگایا وہ سونا بن گئی الحمدللہ اور اسی گھر کے اندر آپ دیکھیں اللہ رسول کا کرم کیسے ہوتا ہے کہ بقول حضور تعالیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولن جانت اللہ آپ فرمایت کرتے تھے کہ لوگوں جو بندہ بھی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ آمینہ کے لال کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ تو میں نے جب اس راستے میں نکلا پھر اللہ نے حمدللہ اسی گھر کے اندر والدہ مسلمان ہوئیں ایک بھائی پھر دوسرا پھر تیسرا یہی بھائی اجاز ہے ہم جس نے میرے بارے میں یہ کہا یہ بھی فیملی مسلمان ہوا اللہ نے آنکھیں کھول دی پھر والدہ مسلمان ہو گئے اب تک ہماری فیملی میں پچاس سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور الحمدللہ پورے پاکستان میں میرے ہاتھ پہ پانسو سے زائد کا دیا نہیں اس میں بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور ہیں ان کے مربی ہیں ان کے بڑے بڑے اہدے داران ہیں الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے وہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے پھر میں نے پروگرامز کیے پورے پاکستان کے سفر کیے بلکہ تمام سکول آف تھوٹ ان کے بڑے بڑے پروگراموں میں گیا پھر میں کولجز یونیورسٹیز ہمارے بڑے بڑے تعلیمی ادارے کورس کے اندر بار سوسییشن کے تحت پورے پاکستان کے بار کے تحت ہم نے بار روم کے اندر پروگرامز کیے ابھی ہائی کورٹ میں حمدللہ ہم پروگرام کیا اب انشاءاللہ سپریم کورٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ بلند ہوں گی پروفیسر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی وزیر کے پاس کبھی مشیر کے پاس کبھی کسی کے پاس آپ کو کیا رسپونس ملتا ہے لوگ آپ کو کیسے ملتے ہیں یہ تو سنت رہی ہے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے بڑے لوگوں کو جو اپنے ہاں کبھی لوگ کے سردار تھے ان کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو چونکہ آپ یقین جانے آپ حیران ہو جائیں گے میں ہائی کورڈ میں نے آپ کو بتایا پروگرم کیا اب سٹیج پہ ججی صاحبان بھی تھے اور آرڈینس کے اندر موسٹ الیٹ کلاہ جو ہے پاکستان کی موسٹ سینئر لائیڈز اور پورے پاکستان کی بڑی بڑی بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹس ہم نے وہاں پہ مدعو کیے جنرل سیکٹری وہاں پہ آئے میں نے تقریباً کچھ سوہ گھنٹا وہاں پہ سپیچ کی آپ یقین جانے وہ لوگ اس میں سے ایٹی نائنٹین پرسنٹ مجھے طبقے نے یہ بات کہی کہ ہمیں فرس ٹائم پتا لگا ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں اب محران ہو گیا کہ اس طبقے کو بھی نہیں پتا کہ یہ قادیانیت کس بلا کا نام ہے یہ کیا فدر ہے لوگ سمجھتے ہیں اس نے دعویہ نبوت کیا مرزا قدنی نے یہ مر گیا بس یہ کافر ہیں اس سے آگے نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا خرافات بکی آپ یقین جانے یہ دنیا کے میں اندر بڑے بڑے غستاخ آئے ہیں بڑے بڑے فیرون آئے بڑے بڑے حمان بڑے بڑے سداد ابو جہل جیسے کافر آئے آپ یقین کیجئے گا جو غستاخیاں جو خرافات جو کفریات اس قادیان کے چمکادر نے بکی ہے نا جی وہ کسی کو کبھی وہ کسی نے کوئی ایسی بات کی نہیں جو باتیں اس نے کی ہیں اس نے اللہ تعالی کو نعوذ باللہ گالیاں بگیں اللہ کو اس نے جانور سے تشبیح دیئے ماذ اللہ اللہ پاک کو اس نے کھا جانے والی آگ سے تشبیح دیئے اللہ کے بارے میں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی چوروں کی طرح آتا ہے اللہ کو چور کہا نعوذ باللہ ایسی ایسی بکوا بلکہ آپ اندادہ کریں کہ میں ایک سر دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں میں نے کہتا ہوں یہ آپ کی سوچ کی حدیں مردیت کے بارے میں کہ اس کی کمینگی کی انتہا کیا ہے میں نے کہا آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں کہ یہ اتنے خبیص ہیں میں نے کہا یقین جانے ہی اس سے بھی زیادہ خبیص ہیں اللہ اکبر ناظرین اکرام میں سے شہری جات صاحب یہ زلہ گجرات میں ہم بیٹھے ہیں علامہ عبد الرحمن جلال پوری صاحب سلام عرض کرتے ہیں ماشاءاللہ عطا مصطفی صاحب اور اٹلی سے سجاد ہان صاحب ڈاکٹر صاحب عبد الرحو سلطانی صاحب اور محمد سلیم فیضی نقشبندی صاحب جی ماشاءاللہ اس کے علاوہ ناروال کے اندر محمد عبرار صاحب ہیں عثمان رسول گجر صاحب ہیں بڑی اللہ شریف سے آفظ زبیر شبیر صاحب ہیں تمام ناظرین کو خوش حمدید تو قبلہ پروفیسر صاحب آپ نے جس طرح فرمایا اتنی اتنی بڑی ان کی گستاہیاں ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کئی مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ان کا طریقہ کار ہے کیسے یہ بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کفر نے جب بھی اسلام پہ اٹیک کیا کفر کے روم میں کیا خود کو کافر کہہ کے کہ میں مسلم نہیں ہوں مسلم نہیں ہوں اسلام پہ اٹیک کیا مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی آج بھی دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ ان کی جو اداریں ہیں وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں مشریق قسم کے جتنے بھی قادیاں وہ ہیں عیسائی ہیں دیگر کفار ہیں اس بار یہ ہوا کہ جب قادیان کے چمکادر کانوں نے میک اپ کیا اسلامی میک اپ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کائنات کے بہترین شخص کا انگریزوں نے یہ ایک لقص ایک ہسٹری ہے کہ انگریز کیسے یہاں پہ آیا اس نے سونے کی چڑھیا سمجھ کے ہندوستان پہ کیسے ایک عبضہ کیا مغلبہ شاہوں سے حکومت کو چینہ پھر کیسے مسلمانوں نے ریاکٹ کیا انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے کیا کیا ہر بے استعمال کیے تھاروں ساون کی جنگ ازادی کیا تھی مسلمانوں کو کیسے مارا پیٹا گیا وہ پوری ایک تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کیسے خون کی ندیاں عبور کی ہیں انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے پھر ظالم انگریز نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کے رسول کی چنگاری محبت رسول جذبہ جہاد اسے فنش کرنے کے لیے نکالنے کے لیے ایک کائنات کے بدترین گستاخ رسول کا بدترین شخص کا بدترین کافر کا ایک زندیق کا ایک مرتد کا اسلامی میک اپ کیا مطلب اس کے چہرے پہ داڑی رکھائی سر پہ امامہ ڈالا ایک ہاتھ میں قرآن دیا ایک ہاتھ میں حدیث کی کتابیں دیں اور یہ کہا کہ تم نے یہ تو کہنا ہی نہیں کہ میں کافر ہوں یہ تو بتانے نہیں کہ میں میرے اسلام سے کوئی ناتا نہیں ہے تم نے خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کے ایمان پہ اٹھیک کرنا ہے میں یہاں پہ ایک اور چھوٹی سیئرز کروں کہ قادیانی جب ان کو زیاؤلحکم رہوم نے انیس سو چوراسی کے اندر صداعٹی آرڈیننس زاری کیا جس کے تحت قادیانی اپنی عبادت جو ہے اوپن نہیں کر سکتے خود کو مسلمان نہیں شو کر سکتے شائر اسلامی یوز نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے یہ خود کو مسلمان ظاہر کر سکے پبندی لگا دی قادیانی چیخیں ان کی پوری دنیا میں چیخیں ہیں وہ ویلہ ان کا نکلا یہ 1993 سی ایم آر بنام زہیر الدین سرکار یہ کیس ہے آپ سپریم کورٹ کا پڑھ سکتے ہیں ہم نے اس کو لے کے پرنٹ بھی کر دیا اس فیصلے کو قادیانی اپنی آہوزاریاں قادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتے ہیں تو قادیانیوں کا فنڈامنٹ رائٹ کدر گیا قادیانی پاکستان کے اندر اپنی پریچنگ کیوں نہیں کر سکتے پانچ ججز نے فل بینچ نے یہ فیصلے در نکھا اور کمال کر دیا وہ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ پوری دنیا کے اندر تمام اہل مذہب کا فنڈامنٹ رائٹ ہے اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتے ہیں لیکن نکھا کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹ رائٹ نہیں تم دھوکے باز ہو تم اللہ کا نام لیتے ہو تم اللہ کی شان میں گستاکی کرتی ہو اللہ کا نام لے کے تم نبی علیہ السلام کو مازاللہ گالی بکتے ہو ان کا نام لے کے آپ ہین جانے باہر حیران ہوں گے میں خود چھوٹا تھا تو ہمیں قادیانیوں کی کتابیں توفے میں ملتی تھی تقریری مقابلہ دیگر ان کے مقابلہ جد جوتے تھے ان کی تنظیم ہے بچوں کی اتفال اہم دیا اس کے تحت ہم کام کرتے تھے تو ہمیں اکثر چند اشار مرزا قادیانی کے وہ ہمیں ازبر کروائے جاتے رٹال کروائے جاتا مثلا اس کا ایک شیر ہے کہتا ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے یہ ہمیں وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے مرزا صاحب جائیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک ہمارے پیشواں ہیں ہمارے امام ہیں ہمارے دلبر ہیں کہ دلبر میرا یہی ہے پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی اتنے ماذا اللہ آشک رسول مرزا قادیانی کے بارے میں تو اس کو وہ آشک رسول کہہ کے ہمارے سامنے پیش کرتے اور ہم یہی بات آگے مسلمانوں میں پیش کرتے پھر وہ ہمیں ایک شیر اکثر یاد کرواتے تھے اگر کوئی قادیانی میری بات سن رہا ہے وہ اس بات کو مانے گا کہ وہ کہتے تھے وہ پیش جمال حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے کہ دیکھو کمر ہے چاند اوروں کا ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں ہم تو اللہ کی بات تو ماننے والے ہیں اب یہ کہہ کے یہ نہیں دکھاتے تھے کہ مرزا قادیانی نے ماذا اللہ یہ بکواس کی ہے کہ انہا انزلہ قریب من القادیان کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان میں نازل کیا یہ نہیں دکھاتے تھے یہ نہیں دکھاتے تھے کہ مرزا پشید الدین محمود نے مرزے کے نام نہات بیٹے نے اپنی کتاب ریویو آف ریلیجنز کے اندر یہ بال لکھی ہے کہ اللہ نے دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا ناؤزباللہ تب اللہ نے دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجا یعنی کہ مرزا قادیانی کو اور قادیان کے اندر آپ پہ قرآن پاک دوبارہ نازل کیا گیا یہ نہیں دکھاتے تھے یہ تو کہتے تھے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں دکھاتے تھے کہ مرزے نے یہ بال لکھی ہے کہ قادیان کا ذکر قادیان کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے ناؤزباللہ مرزے نے یہاں تک لکھا کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے موں کی باتیں ہیں ناؤزباللہ اب یہ اس کی جو خرافات ہیں ایک عام قادیانی سے بھی چھپاتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی چھپاتے ہیں انہیں یہی کہتے ہیں کہ ہم جو قرآن کے ماننے والے ہیں جبکہ ان کا قرآن پاک سے دور کا بھی تعلق نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس بدبخت نے مرزا غدنی بیمان نے قرآن پاک کی بہت سی آیات کو کہا کہ اب اس میں جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے اس نے کہا اب اس میں محمد سے مراد میں مرزا کا دیا نہیں ہوں مثلا اس کی ایک کتاب کا میں ریفرنس آپ کے سامنے بیش کرنا چاہتا ہوں اس کی کتاب ہے روحانی خزائن وولیم نمبر 18 ہے پیچ نمبر 207 ہے اس نے قرآن پاک کی ایک آیت لکھی سورہ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ واللہ زینا معاہو اشد داول الکفاری روحا ماؤ بینہم یہ لکھ کے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ وحیبے جی اور اللہ نے کہا کہ اس وحیے الہی میں اے مرزا قادیانی ہم نے تیرا نام محمد رکھا رسول بھی اب جب یہ باتیں عام لوگوں کو نہیں بتائی جائیں گی قادیانی خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کو ڈی ٹریک کرے گا تو ایک لے مین ہے خالی گلاس ہے آپ چاہے تو اس کے اندر دودھ ڈال دیں چاہے آپ اس کے اندر پر شاب ڈال دیں خالی ذہن کو قادیانی یہی کہہ کے تبلیغ کرے گا کہ میں بہترین مسلمان ہوں میرا اسلام سے تعلق ہے میں کافر نہیں ہوں جس طرح ناظرین کرام پروفیسر صاحب نے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا کہ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن اور نبی پاک سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ کتنے بڑے گستہ ہیں پروفیسر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک عام مسلمان ہے وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ بندہ قادیانی ہے کیونکہ اپنے آپ کو وہ تو قادیانی کہتے نہیں ہیں دیکھیں جی میں نے جو ابھی گستگو کیسے تو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کی پہچان ہوگی بڑی مشکل جس طرح بچوں کو غوا کرنے والا بچوں کو ٹوفی دیتا ہے کھانے کو آئس کریم بچہ سمجھتا ہے کتنا اچھا انکل ہے اب اس کو اس کی پہچان مشکل ہے جب وہ اچھا انکل بن کے پیش آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا ماتہ چومے گا ٹوفی دے گا تو وہ ایک اچھا انسان بن کے بچے کے سامنے آئے گا بچے کو نہیں پتا یہ ایک نیاب کرنے والا ہے مجھے یہی کام قادیانی کرتا ہے ایک اچھا انسان بن گیا آپ کے سامنے ایک مسلمان کے روم میں آپ کے سامنے آئے گا ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے گا ایک ہاتھ میں حدیث پکڑے گا اچھا یہ پہچان ہوگی مشکل اس کے باوجود جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس پہ چند ان قادیانیوں کی پہچان لکھی ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی خاص قسم کی نشان نہیں ہے ان کی ایک انگوٹھی ہوتی ہے وہ کسی بھی لوہے کی ہو چاندی پیتل تامجس کی بھی ہو اس کے پر قرآن پاک کی ایک آیت ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اس کی ٹرانسٹیشن ہے یہ یہ جس کسی کو پہنے دیکھیں ہیں انگوٹھی وہ ہنڈرڈ پرسن قادیانی ہیں یہ ان کی خاص پہچان ہے تاکہ کوئی قادیانی ہیں انگوٹھی پہن کے نکلے آگے کوئی قادیانی آفیس آر ہے اپنی جوب کے لیے معاملے میں جائے کسی بھی اس سے کاؤپریٹ کے تاون کے لیے جائے تو اس کو پتہ لگ جائے میری طرح یہ بھی خبیص ہی ہے وہ خبیص خبیص کو پہچان جائے دوسرا یہ کہ ان سے خاص قسم کی سمیل آتی ہے آپ یقین جانے ہم نے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا سور کے آپ قریب چلے جائیں سور سے وہ سمیل نہیں آئے گی جو سمیل آپ کو قادیانی سکتا ہے اور ساری کائنات کے اندر جتنی لانتے ہیں اللہ رسول کی نبیوں کی فرشتوں کی اہلاللہ کی نیک بندوں کی اولیہ کی سادات کی وہ لانتے ساری کائنات کے اندر گردش کرتی ہیں جہاں کہیں دیکھا مردئی کا چہرہ اس پر جذب ہو جاتی ہے ان کے چہرے پر خاص قسم کی کہ نوست ہوتی ہے سمیل لائے گی اس میں سے یہ بھی ان کے ایک پہچان ہے باقی جب آپ ان سے بات کریں گے بات بات پر علامہ کو گالیاں بگیں گے اہلاللہ کے بارے میں بتمیزی کریں گے ٹھیک ہے پھر یہ کہ آپ کو کہیں گے جی امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے مسیح امامود آ چکے ہیں کسی کو کافر نہ کہو اس طرح کی باتیں کریں گے جب آپ اس پر ریسرچ کریں تو وہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ کادیاں نہیں ہے جی ناظرین اکرام یہ چند نشانیاں آپ نے بڑے آسان انداز کے اندر ہمارے سامنے دیانے کی تھوڑی سی ایک ان کی عورتوں کی ایک نشانی ہے ایک خاص قسم کا ان کا نکاب ہوتا ہے اوپر سے چہرہ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو کادیاں نہیں عورتوں کے بارے میں تو آپ کو ان کی شکلیں میں نظر آ جائیں گی جی بسی نوست کی ہماری چرچ رکھ لیں ان کی تو ان کا نکاب ہوتا ہے اوپر سے شیڑ سا بنا ہوگا ماتھا ننگا ہوگا نیچے والا نکاب کا ایسا یہاں ہوتوں کے اوپر ہوگا تقریبا سیمنٹی پرسن اس کا جو ہے فیس وہ ہے وہ ننگا ہوگا تو یہ کادیاں نہیں عورتوں کی نشانی ہے اور پروفیسر صاحب ہمارے شریع طور پر تو پہلے دن سے ہی کافر ہیں تو آئینی طور پر اور قانونی طور پر بھی پاکستان میں یہ کافر ہیں چند وہ بتائیں کہ آئینی طور پر ان پر کون کون سی بنیاں لگی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی تر پہلے عرض کی کہ شائر اسلامی کادی نے اسٹمان نہیں کرسکتی کوئی بھی کوئی بھی نہ آزان آزان نہیں دے سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے قربانی نہیں دے سکتے محجد نہیں کہہ سکتے وہاں محراب نہیں بن سکتا خود کو کسی بھی مسلمان کو سلام نہیں کرسکتے قادی نے آپ کو سلام کرے آپ اس پر دفعہ دو سو ٹھنوے سی لگے گی یہ پاکستان کا قانون ہے دو سو ٹھنوے سی لگے گی اور ناقابل زمانہ جورہ میں اس کا جرمانہ لگ سے ہوگا کوئی بھی قادی نے آپ کو تبلیغ کرے کسی بھی اپنے کسی بھی اشارتن کنایتن کسی بھی انداز سے خود کو مسلمان کہہ کے پیش کرے تو اس پر یہ آپ کیس کروا سکتے ہیں ہم نے کروایا بڑے قادی نے ہم نے اندر کروایا اسی طرح ہی دیکھنا یہ دھوکہ ہے جی بالکل اور ایک مسلمان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ذمہ داریاں ہیں آج کل فتنوں کا دور ہے آئے روز نتنے فتنے اور قادیانی ان کی یہ لگار ہے ایک عام مسلمان اس کی کیا ذمہ داریاں اپنا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی یہ کائنات کا بہترین فتن ہے کہ جو دن دنا رہا ہے پوری دنیا کے اندر آج شوشل میڈیا کے اندر قادیانی ہمارے نوجوان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے مختلف ٹکنیکس یوز کرتے ہیں ان کی عورتیں ہیں میرے اس پر آٹیکل ہیں میرے کافی میری ایک انشاءاللہ اس پر بوک آ رہی ہے کہ قادیانیوں کی عورتیں مسلمان نوجوانوں کو کیسے اٹریکٹ کرتی ہیں ہمارے پاس بڑے کیسز ایسے آئے کہ جناب لڑکی نے قادیانی نہیں تھی اس نے ہمارا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی کئی کیس ہم نے یہ جا کے دیکھے خود جا کے دیکھا مجھے پجاب یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا نام ہے ناصر یوسف اس کی والدہ بڑی عورت ہے بیوہ عورت ہے اس کی مجھے کال آئی کہ میرا بیٹا ہے میں نے بیجا تعلیم کے لیے چوڑیاں بیج کے جا بیٹا پڑ گیا پجاب یونیورسٹی گیا وہاں ایک لڑکی مرزاین سے یاری ہوگی اس نے ایسا ڈنگ مارا میرا بیٹا بھی لے گئی اس کا ایمان بھی لے گئی تو یہ کہا دی یعنی اس طرح مطلب دندنا رہے ہیں مختلف طریقوں سے جوبز کے ذریعے سے ویزے دے کے لڑکیاں دے کے پیسہ دے کے زمینیں دے کے جائدات دے کے گھر دے کے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ سب سے بڑا یہ تو چیزیں استعمال کرتے ہیں اگر آپ التمش کی کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی وہ پڑھیں اس کے اندر آپ کو پوری تاریخ ملے گی کہ تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر کیسے کیسے لوگوں کا ایمان لوٹا گیا لڑکیوں کے ذریعے سے اس میں میرے آرٹیکلز بھی ہیں میں نے لکھے بھی ہیں لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی یہ سب کچھ کرتے ہیں سب سے میں پھر بار بار یہی بات پر زور دے رہا ہوں کہ سب سے خطرناک ہٹکنڈا یہ ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں میں تو قرآن کو مانتا ہوں میں تو حدیث کو مانتا ہوں قادیانی خود کو یہ کہہ کے اور یہ ہمارا اپنی بھی ٹریننگ تھی ہمیں وہ ہمارے بڑے کہتے تھے تم نے خود کو مسلمان ہی کہنا ہے کیونکہ تم مسلمان ہی ہو تو مسلمانوں کو قادیانی کرنا ہے شاہد وہ لڑکیوں کا معاملہ چلتا تھا اور آپ نے فرمایا قادیانی جب آپ نے غلط مذہب کے لیے اتنی زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بھی مطالعہ کریں وہ بھی کوشش کریں اپنے دین سلام کے لیے اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش کریں دیکھیں جی بینگ مسلم ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کا پہرے دار بن جائے نہ موسیر صالت کا چوکی دار بن جائے ہر مسلمان جس نے کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھ لیا اس پہ فرض ہو گیا کہ وہ ختمِ نبوت کا کام کرے گا یہ نہیں ہو سکتا جسے کوئی لگا ہے لگا رہے ہمارے ہم معاشرے میں یہ بھی ہے فتنہ جسے کوئی لگا ہے لگا رہے یہ نہیں ہو سکتا آپ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں آپ مسلمان ہیں اسلام پہ ٹیک ہوا اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہوا آپ چھپ ہیں یہ نہیں ہو سکتا جس طرح آج قادیانی ہمارے نوجوانوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں ہمیں بھی کھڑا ہونا ہوگا اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے ختم نبوز کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کر جائیں زندگی دوبارہ نہیں ملنی جو دن اللہ کے نبی کی عزت کے پیرے کے لیے گزر گئے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی لمحہ کوئی دن نہیں ہے بزرگوں نے لکھا کہ لاکھوں سال کی عبادات ریاستیں نیک کام ایک طرف اللہ کے نبی کی عزت و نحموس کے لیے حتم نبوت کے لیے ایک قدم اٹھانا چوکی دارے کے لیے اللہ 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 تو ہر محاس پہ کام کرنا ہے ہم نے ہم نے سٹوڈنٹس کے اندر کام کرنا ہے ہم نے وقالاء کے اندر کام کرنا ہے ہم نے ڈاکٹرز کے اندر کام کرنا ہے ہم نے یونیورسٹیز کے اندر کام کرنا ہے ہم نے اپنے سرکاری اداروں کے اندر کام کرنا ہے ہم نے پورے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں قادیانی کام کر رہے ہیں ہم نے ان کے توڑ کے لیے انشاءاللہ وہاں وہاں کام کرنا ہے اور ہمارے بزرگوں فرماتے تھے کہ اگر قادیانی چاند پر بھی جا پہنچے نا انشاءاللہ ہم چاند پر تک بھی جائیں گے ان کی ہم زرگوں بھی کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کے وجہ سے آج الحمدللہ ہمارا ایمان بچا ہے ناظرین میں سے حفیظ رحمان صاحب عاصف محمود صاحب علامہ رضوان اشرف نقشبندی صاحب عاصم جوید رزوی صاحب عبدالقادر مصطفی صاحب اس کے علاوہ اور جتنے ناظرین اکرام ہیں کامران گجر صاحب ہیں ماشاءاللہ آخر کے اندر قبلہ پرفیسر صاحب آپ کی یہ خوبصورت تصنیف ہے اس کا مختصر تعرف فرما دیں اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب آپ کی کون سے کتاب آنے والی ہے جی انشاءاللہ جی میرے اللہ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیوں سے نوازہ الحمدللہ یہ ابھی اس کا چونتیسوں آڈیشن پرینٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ ابھی انگلیش میں بھی پرینٹ ہو چکی انڈیا میں بھی ہوئی پھر ملکہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ اور پنجاب کے سیگرٹری ہیں احمد علی زفر صاحب انہوں نے لہور میں اس بک کی ٹرانسلیشن کی عربی میں ہو چکی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سندھی میں ہو چکی تو اللہ نے اس کو بہت مقبولی میں نے اس بک کے اندر مطلب میرا ٹاپک یہ ہے کادیانیت اسلام اور سائنس کے ٹہرے میں میں نے بتایا کہ کادیانیت کے بارے میں جو مرزا گردینی کا کردار تھا کریکٹر تھا جو جو اس نے خرافات بکی جھوڑ بولے انٹی اسلام جو جو باتیں کی اللہ رسول کو گالیاں بکی شرابیں پی میراک کا مریض تھا یہ مالی خولیاں کا اس کو حملے تھے اس کو کون کون سی بیماریاں تھی میں نے لکھا کہ اسلام دین فطرت ہے اگر آپ اسلام کی تعلیمات کے عمل پہ رہا ہوں گے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی آپ لائف سٹائل آپ کا یہ ہوگا اسلام کے مطابق آپ زندگی بسر کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اسلام کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے اسلام کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نبی علیہ السلام کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے آج کی میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ اسلام جو ہے اس کی تعلیمات یہ فطرت کے این مطابق ہیں اس کا کوئی بھی عمل ہے اس کا کوئی بھی حکم ہے وہ فطرت کے انٹی نہیں ہے وہ انٹی لوجک نہیں ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر یہ بتایا کہ قادیانیت یہ اس کو اسلام تو اس کا رد کرتا ہی ہے اسلام تو اس کے خلاف ہے لیکن اقل بھی اس کے خلاف ہے مرزا قادیانی جیسے بیمار شخص کو فاطر الاقل کو جھوٹے کو کذاب کو زندگی کو ماننا یہ تو اسلام کی توہین ہے یہ اقل کی بھی انسٹ ہے یہ لوجک کی بھی توہین ہے یہ اقل کی بھی توہین ہے میں نے بتایا کہ مرزا نے جو زندگی گزاری اس نے کون کون سے انٹی اسلام نظریات دیئے اور کیا کیا خرافات کرتا رہا اور اس کی پداس میں اللہ نے قدرت نے اس سے انتقام لیا جب دین فطرت کے خلاف کام کرے گا ریاکٹ ہوگا نا جی بے شک مثلا مثال لیتا ہوں اسلام نے کہا جھوٹ مت بولو میڈیکل سائنس کہتی ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو ایک ڈیزیز ہے ایک بیماری ہے الزائیمرز وہ لگتی ہے اس کی سب سے بڑی علامات یہ ہیں کہ انسان جو کھاتا ہے کھا گیا ہے اب بول جائے گا میں نے کیا کھایا سامنے کون بیٹھا بول جائے کہ میرے سامنے بھی کون بیٹھا تھا اس کی یاد دار متاثر ہوتی ہے میں نے لکھا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا اس کی کتابوں سے اس کے جھوٹ لکھے ساتھ میں نے بتایا اس کو یہ مرض تھا ان کی کتابوں سے مردائیوں کی کتابوں سے بتایا کہ یہ تو اس کی اقل سفارہ ہو چکا تھا اس کے مرین نے لکھا کہ کئی دفعہ حضرت صاحب کے ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت صاحب پوچھتے تھے وہ فلاں فلاں کدہ رہا لانگے وہ سامنے ہوتا تھا حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا لگتا ہم کیا کھا رہے ہیں تو مطلب میں نے بھی تمام بک کا ٹاپک یہ ہے دیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور ہزاروں مردائی مسلمان ہوئے یہ بک پڑھ گئے قاسب شریف کے سجادہ نشین پیر صاحب زیادہ سلطان محمود نقشبندی صاحب سلام عرض کر رہے ہیں حافظ بیر صاحب ہیں اور جتنے ناظرین اکرام ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آخر کے اندر میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے خصوصی وقت دیا اور ہمارے کاری مذہر بیگ صاحب ان کا بھی شکریہ فیاض احمد صاحب تشریف لائے آپ کا بھی شکریہ اور نور ایمان کی ٹیم جو ہے جو انتظام کرتی ہے حمزہ مغل صاحب ہیں ملک سلمان فروق صاحب ہیں حسنین صاحب ہیں محمد رضا اس کے علاوہ اور جتنے احباب ہیں ناظرین ہیں تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائے ہیں آخر کے اندر کوئی پیغام دے دیں اور دعا فرمائے دیں یہ بس پیغام یہ یہ کہ اگر قادیانی اپنی قادیانت کے لیے دن رات کام کرتے ہیں میں نے زندگی میں کوئی ایسا نہیں دیکھا قادیانی کہ جو ہو تو قادیانی لیکن اس کے لیے کام نہ کرے اس فتنے کو پرموڑ کرنے کے لیے کوشش نہ کرے تو میرا یہی تمام عمت مسلمہ سے یہی میرا ہی ریکویسٹ ہے کہ ختم نبوت کا کام کریں یہ فتنہ دندھنا رہا ہے پوری دنیا کے اندر لوگوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے اس کے خلاف اٹھیں آواز اٹھائیں اللہ کے نبی عزت کے پہردار بن جائے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی ہے انشاءاللہ سبحان اللہ دعافی رہا ہے اللہ مسلحہ رہا محمد والد جزاللہ ونہ محمد ربنا آتینا فی الدنیا صلی اللہ وفی آخرت صلی اللہ وقین عزاب النار وقین عزاب القبری وقین عزاب الحشری وقین عزاب المیجان صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ و شہاب اجمائن برحمتی کا آہم